اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو انیدر ویڈیو دنیا بھر میں اس شہر اسٹمبول کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور جتنے بھی ہائی کلاس اور بلینئر لوگ ہیں وہ آپ کو اسی شہر میں نظر آئیں گے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسٹمبول میں ایک ملین ڈالر پروپٹی کیسی ہوتی ہے ہم موجود ہیں ایک بہت ہی الٹرا لگجری ہاؤزنگ سوسائٹی میں یہ اپارٹمنٹ صرف شوکین لوگ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ شوکدہ کوئی مال نہیں ہوندہ شہزادے اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ویسے تو ایک ہزار سے زیادہ اپارٹمنٹس ہیں لیکن تین سو یا چار سو یہ ایسے اپارٹمنٹس ہیں جو صرف سیل کیلئے اویلیبل ہیں اور آپ کو اس کمپلیکس کے اندر ساری طرح کی فیسلیٹیز موجود ملیں گی جیسے آؤٹڈور سویمنگ پول، انڈور سویمنگ پول، جیم، ساؤنار ہر طرح کی سہولتیں یہاں پر اویلیبل ہیں اور واکنگ ڈسنس کے اوپر آپ کو یہاں پر بڑے خوبصورت مالز بھی ملیں گے آپ کے سامنے یہ سمندر ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کا لائف سٹائل ہائی کلاس ہے اور لوکیشن کے بارے میں ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے آپ اسٹامبول مین ائرپورٹ تقریباً تیس منٹ میں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اب ہم چلتے اور ایک اپارٹمنٹ کو اندر سے چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایڈیا کیسا ہے فینشنگ کیسی ہے اور وہاں کے نظارے کیسے ہیں سو لیس گو ان چیک وان اپارٹمنٹ فروم انسائد کم اون لوک ایڈ اس سی ویو یار کتنے شاندار نظارے ہیں میں تو فین ہو گیا ہوں ہم لوگ اسٹامبول کی یورپین ایک بہت ہی سینٹرل لوکیشن میں موجود ہیں اور ایک بڑا پیس فول اور ہائی کلاس جو ہے انوائرمنٹ یہاں پہ موجود ہے ابھی میں آپ کو ایک فور پلس ون اپارٹمنٹ دکھانے لگا ہوں یہ ایک قسم کا سیمپل ہے لیکن یہ والا گھر بھی جو ہے فور سیل اویلیبل ہے بالکنی کے ساتھ ہی آپ کا لیونگ روم بھی اٹیشت ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ سائزز بھی اچھے ہیں کھلا ڈھولا انہوں نے کشادہ جو ہے لیونگ روم سیکشن بنایا ہوا ہے اس پورے گھر کے اندر انہوں نے سمارٹ ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سینٹرل کولنگ سسٹم موجود ہے سارے کے سارے فورش کے اندر اندر فلور ہیٹنگ سسٹم بھی موجود ہے اب ہم کنٹیونیو کرتے ہیں ساری دیوانوں کے اوپر ان لوگوں نے ہائی کلاس جو ہے والپیپر لگوائیا ہوا ہے یہ سارے کے سارے والپیپرز بھی جو ہیں یوکے سے آئے ہیں اسی طرح ان کے یہاں پر جو بٹنز ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ڈچ کے ساتھ ہیں یہ ہماری مین انٹرس ہے نورملی آپ وہاں سے دروازے سے انٹر ہوتے ہیں اور اس طرف ہے ہمارا کچن سیکشن تو یہ ہے اس گھر کا کچن سیکشن کچن کے دربی میں آپ کو بتاتا چلوں تو ان لوگوں نے بڑا ہائی کلاس جو ہے پروڈکٹ استعمال کیا ہوا ہے یہ جو آپ کچن کاؤنٹر دوب دیکھ رہے ہیں یہ سپیشلی اٹلی سے مگوایا گیا ہے یہاں پر کیبنز بھی بڑے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں فینشنگ is very nice آپ یہاں پر کلرز دیکھیں کانٹراز دیکھیں everything look very elegant اور آپ کے کچن سیکشن کے ساتھ بھی یہاں پر بہت بڑی جو ہے ونڈو موجود ہے کچن سیکشن سے بھی آپ اپنی بالکنی پر جا سکتے ہیں تو یہ بڑیا سارا دروازہ جیسے آپ open کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ خوبصورت سمندر کے نظارے موجود ہیں just imagine کریں آپ صبح یہاں پر بیٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں یا رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ نظارے انجوئے کر رہے ہیں this looks like a royal choice کتنے خوشکسمت لوگ ہوں گے جو یہاں اس طرح کے apartments میں رہتے ہوں گے انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں ایک دن ایسا گھر دے گا میں آپ کو یہ سامنے والی بیڈنگ دکھا ہوں سب لوگ یہاں پر جو ہے نا گھر کے اندر رہ رہے ہیں وہ بالکنیوں کے اندر انہوں نے کاؤچ اور سوفے وقیرہ رکھے ہوئے ہیں I feel very happy for them mashallah they are enjoying their life so good اب ہم continue کرتے ہیں اپنے گھر کے تور کو اس گھر کے اندر مزید چار کمریں مجود ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے گھر کا جو ایریا ہے نیٹ 222 سکوئر میٹر اس گھر کا نیٹ ایریا ہے بڑا کھلا اور کشادہ گھر انہوں نے بنایا ہوا ہے اب ہم کچن سیکشن سے جیسے ہی باہر چلتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا مین کوریدور سیکشن ہے وہ مین اینٹرنس تھی اس طرف انہوں نے ایک تویلٹ بنایا ہوا ہے جس کو آپ گیس تویلٹ کہہ سکتے ہیں اور اس طرف یہاں پر انہوں نے ایک مین بڑا باتھروم بنایا ہوا ہے جہاں پر شاور سیکشن بھی مجود ہے کھلا ڈولا ایک بڑا کومن باتھروم مجود ہے اور مین اینٹرنس کے ساتھ یہاں پر انہوں نے ایک ڈرسنگ روم ڈرسنگ ایریا بھی بنایا ہوا ہے جہاں پر آپ اپنے کپڑے جوتے وغیرہ کافی چیزیں جو ہیں یہاں پر آپ سوڑ کر سکتے ہیں ایک اور چیز یہاں پر انہوں نے شیشے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ تچ بھی ایک اچھا لگ رہا ہے اب ہم چلتے ہیں روم کی طرف دیکھتے ہیں کہ روم کا سائز کیسا ہے وہاں کے نظارے کیسے ہیں ادھر آپ دیکھو ہر دیوار کے اوپر انہوں نے وول پیپرز لگائے ہوئے ہیں دس لکس ویری سیکسی کم آن لیس گو روم کے اندر انٹر ہونے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس دروازے کی طرف دالنا چاہوں گا کہ دروازوں کے اوپر سے بھی رویلٹی جھلک رہی ہے اور یہ ہے روم یہاں کا سب سے نورمل روم اور سامنے کے نظارے اس طرح کے ہیں اس روم سے ہم سوسائٹی کے اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کا سویمنگ پول بھی نظر آتا ہے اس طرف آپ کے جو ہے سی ویو کے بھی نظارے ہیں اور روم کے ساتھ جو ہے اٹیچ باتھروم بھی موجود ہے باتھروم کے اندر بھی شاور سیکشن ہر طرح کی چیز موجود ہے again the quality of the material is very high in the whole house now let's check the other rooms یہاں پر ایک اور بچوں کا کمرہ موجود ہے the room size is also good here ہر روم کے اندر انہوں نے بڑی بڑی جو ہے وینڈوز لگائی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری کی پوری جو سن لائٹ ہے وہ گھر کے اندر آتی ہے in future جب یہاں پر آپ کے پردے وغیرہ اور فرنیچر آ جاتا ہے تو this looks more elegant اب ہم continue کرتے ہیں اپنے گھر کے سٹور کو یہاں پر ایک اور بڑا کومن انہوں نے باتھروم دیا ہوئے ہر چیز موجود ہے ادھر بھی شاور سیکشن ٹویلت and big mirror this is another small room جس کو آپ kids room کہہ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ گھر کے اندر room کے sizes بھی جو ہیں limited نہیں ہیں آپ لوگوں کی اکثر شکایت ہوتی کہ استمبول میں گھروں کے کمروں کے sizes بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اس گھر کے اندر ہر چیز جو ہے comfortable ہے luxury ہے and big ہے this is the big master room section اور میں آپ کو بتاتا چلوں let's go back یہ دروازے سے آپ اندر آ جاتے ہیں اپنے یہ main room کے اندر اور اس طرف ہمارے اس master room کے ساتھ ایک master انہوں نے bathroom بھی دیا ہو جس کے اندر بڑا شاور سیکشن ہے یہاں پر leather toilet ہے اور بہت ہی بڑا جو ہے sink بھی لگا ہو ہے so it looks very elegant and very nice even کہ یہاں کا جو یہ counter top ہے it's also looks very quality اور ہر طرح سے جو ہے میں کہوں گا کہ گھر کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے royalty کونے کونے سے جھلک رہی ہے اس room کے ساتھ انہوں نے ایک attached بڑا ڈریسنگ کیبن بھی بنایا ہو ہے کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ ان کے کافی سارے ڈریسز ہوتے ہیں ہم مرد حضرات کو بھی زیادہ کپڑے پہننے کا تو شوق ہوتا ہے تو اسے لئے زیادہ ڈریسنگ ایریاز مجود ہونے چاہیے جس امیجن کہ یہاں پر بھی آپ کا جب صبح بیڈ لگا ہوگا صبح اپ اٹھیں گے ایک اچھی نیند سے and then you will enjoy this beautiful view it will be just amazing مجھے اس پورے apartment سے پیار ہو گیا کیا خوبصورت layout ہے کیا خوبصورت design ہے اور quality is just on the top تو امید ہے دوستو آپ کو یہ housing project پسند آیا ہوگا نیچے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بائی دے وے اب میں نے بھی استمبول ریئر سیڈ میں entrance کر لی ہے کیونکہ جتنے بھی luxury اور high five projects ہیں وہ آپ کو زیادہ تر استمبول میں ہی ملتے ہیں تو اب ہم بھی استمبول آگے ہیں اور چھاگے ہیں ٹھا کر کے اور اس project سے related اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ کو پرائیس جاننی ہو یا آپ کو سکیئر میٹرز کے بارے میں کوئی بھی کوشن ہو تو آپ دریکلی مجھ سے راپتہ کر سکتے ہیں میرا فون نمبر ہے دبل زیرو نائن زیرو فائی ثری وان ثری فائی ایت سکس تری فور اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سیکشن میں بھی میں نے ساری ڈیٹیل موسیقی